اگر آپ پچھلے 2-3 یا 4x یا کرپٹو مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ کی ایک مخصوص سٹیٹیجی ہے اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد آج تک آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں آیا جب بھی آپ مارکیٹ کے اندر پوزیشن اوپن کرنے جاتے ہیں آپ کو سوچنا پڑتا ہے اور کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ پوزیشن لیتے ہیں تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ آپ کا سٹوپلوس اٹھاتی ہے اور اس کے بعد ریورس ہو جاتی ہے اور پ آپ نے مارکیٹ کو جو ہے وہ پڑٹ کیا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی سٹریٹیز ہیں یا جتنے بھی ایسے انڈیکیٹرز ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں یا پرائس ایکشن کو جو ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں وہ جتنی بھی چیزیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں ڈریک کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ دی گئی ہیں اور آپ دیکھ لیں لوگ سالوں سال سے مطلب کے دس سال سے پنہ سال سے اگر کوئ فوریکس کی فیل کے اندر ہے تو وہ انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے اور اتنے سارے ٹائم کے اندر بھی وہ سکسس نہیں اچھیر کر سکا اپنی اس جو ہے وہ جرنی کے اندر جو پچھلے دس سال سے پندہ سال سے اس کے اندر جو ہے میں خود پچھلے آٹھ سال سے جو ہے وہ فوریکس کی فیل کے اندر ہوں اور میں نے پانچ سال آرموست چھ سال جو ہے وہ پرائس ایکشن کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ان پانچ سے چھ سالوں کے اندر بہت بار جو ہے وہ پرو فیڈنس نہیں آیا جو کونفیڈنس ایک ٹریڈر کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے اس کو اپنی سٹریٹی جی کے اوپر گریپ ہوتی ہے اور اس کی بیس پہ وہ مارکیٹ کے اندر جا ہے وہ انٹر کرتا ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ بہت بار ایسا ہوا مارکیٹ کے اندر کہ جب بھی ہم اپنی پوزیشن اوپن کرتے تھے یا آرڈر اوپن کرتے تھے وہاں پر ہمیں جو ہے وہ مارکیٹ سٹاپ لوز تھا تھی اور چلی جاتی تھی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں اس ٹریٹی کو پر گری نہیں تھی یا ہمیں جو ہے وہ وی ایس اے کو جو ہے وہ ریڈ کرنا نہیں آتا تھا یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو نارمل ایک نیو ٹریڈر سے لے کر ایک ایکسپیرینس ٹریڈر تک جو ہے وہ یوز کرتا ہے وہ ساری چیزیں سیکھیں لیکن اس کے باوجود ٹریڈنگ کے اندر ویسا جو ہے وہ کونفیڈنس نہیں ہوتا تھا اور یہی ریزن تھی کہ جس نے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر مجبور کیا کہ مارکیٹ کے اندر کوئی تو اس طرح کی چیز ہوگی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ایسے سکسسفل ٹریڈر مارکیٹ میں وجود ہیں جو جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اور پچھلے اتنے ٹائم کے اندر انہوں نے اس اس انڈسٹری سے یعنی کہ فور ایکس سے ملین آف ملین ڈالرز جو ہے وہ نکالے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی یہی وہ ٹریڈر ہیں دس پرسنٹ جو سمارٹ طریقے سے کام کرتے ہیں جو سمارٹ منی کنسپ کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں جو انسٹیٹوشنز اور بنک کے ساتھ موف کرتے ہوئے ٹریڈ کر رہے ہیں اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ موف کر رہے ہیں لے کے چل رہے ہیں اور ایسے لوسر ٹریڈر جو کے نائنٹی پرسنٹ ہے یہ سارے کے سارے پرائیس ایکشن کے اوپر پرائیس ایکشن کو میں بالکل بھی یہاں پر انڈری اسٹیومیٹ نہیں بن رہی ہے کیونکہ یہاں سے مارکیٹ بار بار جو ہے وہ بولیش ہو رہی ہے حقیقت میں وہ سپورٹ بن ہی اس لیے رہی ہوتی ہے تاکہ وہاں پر ایک ریٹیلر جو نارمنٹریڈر ہیں ان کا بلیو جو ہے وہ وہاں پر بنے اور اس کے بعد وہ وہاں پر اپنے آرڈر جو ہے وہ اوپن کریں آپ کو پتا ہے ایک بار مارکیٹ جو ہے ہم ٹیسٹ کرتی ہے سیکنڈ ٹائم کرتی ہے تھرڈ ٹائم ہم میکسیمم جو ہے وہ وہاں پر اپنے آرڈرز اوپن کرتے ہیں اور اسی چیز کا یہ بڑی جو انسٹیوشنز ہے وہ اس چیز کا بینفیٹ ٹھاتے ہیں اور ہمارے جو سٹوپلوس ہیں یعنی کہ وہاں پر اس کو ہٹ کرواتے ہیں لیکریٹی گراب کرتے ہیں اور پھر مارکیٹ جو ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں جو میرا پچھلے آلموسٹ ڈیر سے دو سال کا جب سے میں نے ایس ایم سی کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا اس کے بعد سے جس چیز کا ایک نچوڑ نکالنا ہے میں نے وہ چیز آپ کے ساتھ وہ ٹریڈنگ سیٹ اپ ایک طرح سے پورا کا پورا جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آنے والی ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر اگر جو ہے وہ ٹریڈ سے اس طرح کا ریزنٹ دے پارے ہیں ٹیکنیکل انیلسز کی بیس پہ تو آپ کو اس ویڈیو کو اور اس کے بعد آنے والی ویڈیوز کو جب تک یہ ٹریڈنگ سیٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا دیکھنا بھی ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے جس تین منت جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے اپنے جو ہے وہ بینک ٹیسنگ کرنی ہے ڈیم اکاونٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے آپ خود دیکھیں گے آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ مارکیٹ جو ہے وہ بلکل اسی طرح سے جو ہے وہ موف کر رہی ہوگی جس طرح سے آپ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ اب آپ ان دس پرسنٹ جو انسٹیٹوشنز ہیں جو بینکس ہیں جو فنڈ منیجرز ہیں ان کے ساتھ آکے کھڑے ہو گئے ہیں جو بیسیکلی اس مارکیٹ کو جو ہے وہ چلاتے ہیں اس سے پہلے آپ ان نائنٹی پرسنٹ ٹریڈرز کے دریمان میں کھڑے تھے جو نمبر آہ جو ہے وہ کونٹریٹی کے لحاظ سے تو بہت زیادہ تھے لیکن والیم کے لحاظ سے وہ بہت کم تھے بہرحال اس چیز سے فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی ڈریکشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے اور آپ اس طرف آگے کھڑے ہو جائیں مارکیٹ کے اندر جہاں پہ ڈینکس جو ہے وہ سوچ رہے ہیں انسٹیٹوشن جو ہے وہ سوچ رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے اگر آپ جو ہے وہ سوچیں گے یا اس ڈریکشن میں جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا والیم جو ہے وہ کتنا ہے آپ ہنڈر کم از کم تین مہینے جو ہے وہ آپ کو اس کو دینے پڑیں گے اس کے بعد جا کے آپ جو ہے وہ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آنے شروع ہوں گے ان تین مہینوں کے اندر آپ کو جتنا بھی آپ جو ہے وہ سیکھ رہے ہوں گے میں کوئی نہ کوئی اپنا کنٹیکٹ جو ہے وہ شیئر کر دوں گا جہاں پر آپ کسی گروپ کے اندر آ جائیں گے یا کسی بھی طرح سے میرے پاس جو ہے وہ ایک ٹیم بھی ہے وہ بھی آپ کی اس کے اندر جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے فری آف کاؤس بلکل یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں گی کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ صحیح مارکنگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے جو بھی اس کے اندر آگے جا کے جو ہے وہ چیزیں ہوں گی لیکن میں یہ بہت اعتماد کے ساتھ بات کہا سکتا ہوں کہ اگر آپ تین مہینے اس چیز کو جو ہے وہ پریکٹس کرتے رہیں گے آپ ایک اچھے ٹریڈر جو ہے وہ ضرور بن جائیں گے پچھلے چار سال تین سال دو سال کے اندر اور اگرے تین جو ہے وہ منت کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ فرق آجے گا دیکھیں باتے کرنے کو بہت ساری ہیں بہت ساری ایفیشنسیاں بھی یہاں پر ماری جا سکتی ہیں بہت ساری انڈیکیٹر سکھائے جا سکتے ہیں بہت ساری سٹریٹی بتائی جا سکتی ہیں لیکن ایر دینڈ ان کا جو ہے وہ کوئی فیدہ نہیں ہے جس نتیجے کو جو تو دی پوائنٹ چیز ہے جو ایک پیور جو ہے وہ اس کے اندر ٹریڈنگ سیٹ اپ ہے جو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ ٹریڈ دے سکتا ہے وہ چیز میں آپ کو جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ ایک ویڈیو کے اندر بھی کور نہیں ہو سکیں گی یہ چیزیں آگے ساگے میں شیئر کرتا جاؤں گا تو انشاءالا آپ اس کو سنتے رہیں گے تو آپ کو خود جو ہے وہ آئیڈیا ہوتا رہے گا سب سے پہلے جو میں نے ایس ایم سی کی بات کی تھی سمارٹ منی کنسپٹ کو کی اگر میں بات کروں تو یہ چیز بیسکلی اگر آپ جا کے کسی اور جگہ پر بھی سرچ کرتے ہیں تو آپ کو آرڈر بلوگ فیر ویلیو گیپ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بوس جو ہے بریک آف سٹرکچر پھر اس طرح سے چوک یہ ساری چیزیں ملیں گی ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس ہونا پڑتا ہے بہت زیادہ چارٹ کی سٹیڈی کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کی اگر اس کے اوپر گریپ پہنچاتی ہے تو ایڈر تینٹ آپ اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو جتنا ایزی وی کے اندر بنایا جا سکتا تھا وہ میں نے اس کو جو ہے وہ بنایا ہے اور وہ چیز جو ایک بلکل فریش پرسل ہے جو آج ٹیکنیکل انیلسز کے لیے جو ہے وہ چارٹ کے اوپر آیا ہے وہ بھی اگر اس چیز کے اوپر اوپر کرے گا تو اس کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا آنے والے دو تین منت کے اندر سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ انگلفنگ کینڈل کو جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ انگلفنگ کینڈل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے انگلفنگ کینڈل کی شیف جو ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر انگلفنگ بائی کینڈل ہے انگلفنگ بائی کینڈل کس طرح سے ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ہمارے پاس green candle है complete engulf کر لیا ہے یعنی کہ یہاں پر ایک red candle یعنی کہ ایسی candle جس کے اندریں وہ seller تھے اس candle کو green candle نہ یعنی کہ buyers نے آ کے اندریں گلف کر لیا یعنی کہ buyers نے completely strictly اس کو آ کے کھا لیا sellers کو تو اب یہ ایک طرح سے bullish sign جوہاں بن جاتا ہے candle stick pattern کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں آپ نے اس کے اوپر اندازہ نہیں لگانے شروع کرتے ہیں کہ اس کے اوپر trade ہوگی یا اس طرح سے ہوگا ہے ایسے ہوگا آپ نے پہلے complete trading setup سمجھنا ہے پھر اس کے پر پریکٹس کرنی جو ہے سٹارٹ کرنی ہے میں خود اس کی مارکنگ جو ہے وہ لائف چارک کے پر آپ کو کر کے لکھاؤں گا تو آپ کو پتہ لگیا کہ یہ کتنا ایزی ہے اس کے پر کام کرنا تو سب سے پہلے آپ اس کی جو ہے وہ شیف سمجھیں تو یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انگلپنگ کینڈل ہے پھر اس کے اندر ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں انگلپنگ کینڈل یہاں پر جب بنتی ہے تو اس کا جو سب سے نیچے والا جو ہے وہ آتا ہے اس کو ہم کہ کے لی و سیک لی و کو اس کے لию کہتے ہیں خوان پھر آپ اسی طرح سے یہ گری نیجوے اور اگر اس طرح سے ہماری پاس بلش گری نیجوے و روہو دکھ ہی ہیں یہ گری نیجوے کے لii تشکل گیا جو ہے وہ جہاں پر میںی اکی اور دو سیک لی و کنڈل ہے اور پھر اس طرح سے یہ اوپر والی نیجوے سے پھر اسری طرح سے چلتے ہیں کے لئے اگر اس شیف کے اندردر ایک امرون کانڈل بنتی تو اس کو po's 减 一 دل سی ہے اس کو پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ہم آگے لے کے چلتے ہیں پھر اسی کنڈیشن کے اندر دوسری سائٹ پہ یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں بلکل اس کے اولٹ جو ہے اپوسٹ سائٹ پہ جو ہے وہ دوسری کینڈل بنتی ہے جس کو ہم انگل فنگ سیل لائے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اس کو ہم سبجن ہے اس کا جو اوپر والا یہ ہے جہاں سے یہ نیچے کی طرف سیل ہوئی ہے اس کو ہم کی لیول کہتے ہیں یہ میڈواری لائن کون سی ہے جہاں پر یہ گرین کینڈل لائنڈ ہو رہی ہے اور سب سے نیچے جو ہے یہ یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیریش کینڈل اب یہ کیا بن گیا ہمارے پاس انگل فنگ بیریش اور یہ پوسٹیبل ٹرینڈ ریورسل یعنی کہ یہاں سے ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن سائٹ کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے اب یہ دونوں کینڈلز کی شیف ہم نے جو ہے وہ سمجھ لیا ہے یہاں پر بہت سارے ٹریڈر جو ہے وہ جو پیٹرن کے اوپر سیم کینڈل سٹک پیٹرن یعنی کہ صرف انگل فنگ کے اوپر کام کرتے ہیں وہ بھی اس کو بہت غلط طریقے سے جو ہے وہ مارک کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ صحیح انگل فنگ کون سی ہے یعنی کہ ویلیڈ انگل فنگ کون سی ہے اور انگل فنگ جو ہے وہ کون سی ہے اس کے لیے نیکس جو ہے وہ ہم چلتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس انگل فنگ اور ویلیڈ انگل فنگ کو جو ہے وہ ہم سمجھیں گے یہ ہے سب سے پہلے ہمارے پاس انگل فنگ انگل فنگ انگل فنگ یہ کس لیے ہے یہ اس وجہ سے ہے یہ انگل فنگ بائے ہے اب دیکھا جائے تو کمپلیٹ کینڈل نے جو بائے کے اندر کینڈل ہے اس نے ریڈ کینڈل کو جو وہ اپنے اندر انگلف کر لیا ہے یہ انویلیڈ اس لیے ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم نے بائے انگلفنگ دیکھنی ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ریڈ کینڈل کا جو کیونکہ یہ بائے کیلئے ہے تو یہ اوپر جا رہی ہے تو کیا ریڈ کینڈل کا یہ حصہ یعنی کہ اوپر والا جس کو ہم جو ہے وہ وک کہتے ہیں پلس اس کی بوڈی کیا گرین کینڈل نے کمپلیٹ اپنے اندر انگلف کی ہے اپنی باڈی کے اندر نہ کہ اپنی وک کے اندر یہ دیکھیں باڈی جو ہے وہ اس کی وک سے نیچے ہی کلوز ہو گئی ہے تو یہ انویلیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح یہاں پر دیکھتے ہیں یہ بھی انویلیڈ کے ہمارے پاس رہے ہیں وہ ایکزیمپلز ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں یہ ایک گرین کینڈل ہے اس کو دو ریڈ کینڈل ہے اس کو دو گرین کینڈل نے انگلف کیا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ کمپلیٹ انگلف ہے لیکن شرط یہاں پر پھر وہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ گرین کینڈل اس طرح سے بننی چاہیے کہ یہ ریڈ کینڈل کی باڈی کو پلس اس کی وک کو گرین کینڈل کی جو باڈی ہے وہ اپنے اندر انگلف کرے جو کہ ایسا نہیں ہے اور یہاں پر یہ جو مزید یہاں پر نیکس اگزیمپل ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس نے بھی کمپلیٹ انگلف نہیں کیا یہ دیکھیں اس کی اوپر سے وک جو ہے وہ اس کی باڈی کے اندر نہیں آ رہی اب ویلیڈ انگلفن کو اس کی ہے وہ یہاں پر سمجھیں یہ دیکھیں یہ ایک ریڈ کینڈل ہے اس کو چار ڈیفرنٹ جو ہے وہ کینڈل نے مل کے اپنے اندر جو ہے وہ انگلف کیا ہے ٹھیک ہوگا اس کی وک سمیت پوری باڈی جو ہے وہ اس کے اندر آ رہی ہے چار کینڈل کریں دو کریں دس کینڈل مل کے کریں یعنی کہ درمیان میں ریڈ کینڈل نہیں بننی چاہیے بس اس طرح سے گرین کینڈل اگر بنتی جائیں تو پھر اس طرح سے جا کے اس کو انگلف کر لیں تو یہ ایک ویلیڈ انگلفنگ بنتی ہے نیچے بھی ہمارے پاس ویلیڈ انگلفنگ کی ایک زیمپل ہے یہ دیکھیں اس کو ایک ہی کینڈل نے کمپلیٹ جو ہے وہ انگلف کر لیا ہے اس کے اندر جو امپورٹن بات اب یہ ہے کہ ہم نے ریڈ کینڈل کے لیے جو اس کی نیچے والی ویک اپو نہیں دیکھنی کیونکہ ہم انگلفنگ بائے دیکھ رہے ہیں تو بائے کے لیے ریڈ کینڈل کی کمپلیٹ بوڈی پلس ریڈ کینڈل کی اوپر والی ویک یہ گرین کینڈل کے اندر انگلف ہونا ضروری ہے انگلف ہونا ہم اس کو کہہ رہے ہیں جہاں پر وہ کمپلیٹ یہاں پر اس کو اوپر آکے کلوز اور اس کے پیچھے چھپ جائے یعنی کہ اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ کھانے آگے چلتے ہیں یہ بھی ویلیڈ ہے یہ دیکھیں اوپر سے اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ انگلف کیا ہوا ہے اور تیسری ایگزمپل جو ہے چوتھی ایگزمپل سوری یہاں پر ہمارے پاس ہے اس نے بھی کمپلیٹ جو ہے وہ اس کو انگلف کیا ہوا ہے تین کنڈلیں ملکے میں نے کہا تھا تین کنڈل ملکے کریں چار کریں پانچ کریں وہ چیز ہم نے نہیں دیکھنی بس گرین کنڈلز بننی ہیں کمپلیٹ انگلف بن لیا تو یہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ویلیڈ بائی کی جو ایک انگلفنگ بند ری اب اسی طرح ہم نیکس جاتے ہیں تو نیکس یہاں پہ اب ہمارے پاس جو ہے ہم جو سمجھیں جا رہے ہیں وہ انگلفنگ سیل کو سمجھنے جا رہے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس انویلیڈ انگلفنگ سیل ہے یہ انویلیڈ کیوں ہے کیونکہ دیکھیں اس ریڈ کینڈل نے گرین کینڈل کو کمپلیٹ جو ہے وہ انگلف نہیں کیا ایک چیز یاد رکھیں جہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنا بلکل کلیر کرنا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے تھے انگلفنگ بائے تو اس کے لیے کیا تھا کہ ہم اوپر کے لیے دیکھ رہے تھے یعنی کہ جو ہماری سیکنڈ کینڈل تھی وہ ہماری گرین کلر کی تھی تو اس کے لیے ہم ریڈ کینڈل کو اوپر سے ہم نے اس کو کمپلیٹ جو ہے کور کرنا تھا کیونکہ اوپر کے لیے جاری تھی بولش کینڈل اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ بیریش کینڈل ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نے یہ نیچے کے لیے جاری ہے تو اس نے نیچے سے کمپلیٹ جو ہے وہ اس کو انگلف کرنا ہے یعنی کہ اس ریڈ کینڈل سوری گرین کینڈل کی نیچے سے جو وک ہے اس کو کمپلیٹ انگلف کرنا ہے ریڈ کینڈل کی بوڈی نے اپنے اندر چاہے وہ ایک کینڈل کر دے چاہے وہ دو تین کینڈل مل کے کریں یا چار پانچ مل کے کریں اس سے فرق نہیں پڑتا اب اسی طرح یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب نیکس ایکزیمپل ہے اس کے اندر دیکھیں یہ انویلڈ کیوں ہے کیونکہ اس نے نیچے سے اس کی باڈی نے اس کی وک کو جو ہے وہ کور نہیں کیا ادھر پائیز اور کوئی ریزن نہیں ہے اب یہاں پر یہ بھی انویلڈ ہے اگر دیکھا جائے تو دو کینڈل نے اس کو مل کے جو ہے وہ کور کرنے کوشش کی ہے لیکن اس کی باڈی یعنی کہ یہ اگر آپ تھرڈ کینڈل دیکھیں یعنی کہ سیکنڈ والی کینڈل جو ریڈ کے اندر ہے اس کی باڈی نے گرین کینڈل کی وک کو نیچے سے کمپلیٹ کور نہیں کیا یہ دیکھیں اس وجہ سے یہ انویلڈ ہے اور ویلڈ کونسی ہے وہ یہ والی ہے یہ دیکھیں یہ گرین کینڈل ہے اس کو دو کینڈلز نے مل کے کمپلیٹ جو ہے وہ اپنی باڈی کے اندر انگلف کر لیا ہے اگر یہ پہلی کینڈل اسی طرح سے بند ہو جاتی تو اور اگلی کینڈل جو ہے وہ اس کی باڈی جو ہے وہ یعنی کہ کوئی اور کینڈل بن جاتی گرین جو ہے گرین کینڈل بن جاتی تو پھر یہ انگلف نہ کمپلیٹ جو ہے وہ اس کو کرتی تو پھر یہ بھی انویلڈ ہوتی اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کو نیچے سے تھرڈ کینڈل نے جو ہے اپنی باڈی بنا کے جو ہے وہ اس کو انگلف کر لیا ہے اب اسی طرح سے یہاں پر ہم آتے ہیں یہ بھی ویلڈ ہے دیکھیں اس کو اب اوپر سے نہیں دیکھنا صحیح ہو گیا کیونکہ یہ نیچے کے لیے دیکھ رہے ہیں تو نیچے والی وک جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے جو اس کی باڈی میں آنی جو ہے وہ چاہیے پھر اسی طرح اس سے نیکس سلتے ہیں یاور آپ دیکھیں یہ گرین کینڈل کو ریڈ کینڈل نے کمپلیٹ انگلف کر لیا ہے اس کی وک کو اپنی باڈی کے اندر ویلڈ ہے پھر اسی طرح سے تین کنڈل نے ملکے اس کی وک ہے اس کو اپنی باڈی کے اندر یہ دیکھیں کمپلیٹ انگلف کر لیا ہے تو یہ ویلڈ ہوگی تو یہ سب سے پہلے ہم نے انگلفنگ جو ہے وہ دیکھی ہے کہ انگلفنگ کیا ہے پھر اس کے بعد ویلڈ انگلفنگ کون سی ہوتی ہے اور انویلڈ انگلفنگ کون سی ہوتی ہے اس کی بائے کے اندر بھی سل کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ ایکزیمپل دیکھی ہیں جب میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ یہاں پر شیئر کروں گا تو اس کے اندر پھر اسے نیکسٹ میں جو ہے وہ لے کے چلوں گا آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ کا یہ کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ انگلفنگ کینڈل کس طرح کی ہوتی ہے اور پھر ویلڈ کون سی ہوتی ہے انگیلڈ کون سی ہوتی ہے تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ پھر فائدہ دے گی اس کو جو ہے اپنے چارکر پر جو ہے آپ مارک کریں اس کو دیکھیں اور اس کو جو ہے مارک کرتے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پھر آئیڈیا ہوتا جائے گا پھر آپ اس کو اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے میچ کر سکتے ہیں آکے اپنی جو مارک کی ہوئی انگلپنگ ہوگی ہے اس کے آپ سکرین شور لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ کونسی ویلیڈ ہے کونسی جو ہے وہ انویڈ ہے تھانکیو اری مچ